بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارڈ اڈمیشنز آپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹورنٹس آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈر ایمپورٹنٹ اپڈر شیئر کروں گا یونیورسٹی آف ایگری کلتر فیصلہ باد کی حبالے سے تو ویڈیو میں اپڈر شیئر کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ایڈمیشنز کی میرے لسٹوں کی سکالیشپس کی اپڈرس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ اب تک پہنچ سکی سٹورنٹس جیسا کہ آپ کا ملوم ہے یونیورسٹی آف ایگری کلتر فیصلہ باد میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکے ہیں انڈر گریجوئیٹ ایڈمیشنز اور پوست گریجوئیٹ پروگرام کے ایڈمیشنز اور پی ایڈمیشنز فال ایڈمیشن ٹونی 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 تری کا آغاز ہو چکا ہے سب سے پہلے اس میں اگر ہم بات کریں تو بی ایس کے تمام پروگرامز میں نے آپ سے پہلے ویڈیوز بنا کر آپ سے شیئر بھی کی دی لیکن جو آج کی ویڈیو میں آپ سے اپنے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایچی سی کی طرف سے جو ہے وہ بقیدہ طور پر اناؤنس پین کر دی گئی ہے کہ یونیورسٹی آف ایگری کلتر فیصلہ باد کی جو ڈی فارمیسی کی ڈگری ہے وہ ایچی سی کی طرف سے جو ہے وہ اپرووڈ نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ کیونکہ ایچی سی نے یہ اناؤنس کر دی ہے تو وہ جو ہے ابھی انڈر پراسس ہے اس کا ایچی سی کی طرف سے اس کا اپرووڈ نہیں وہ ڈی فارمیسی کی پروگرام جو ہے اس کا تو اب جو ہے وہ یونیورسٹی آف ایگری کلتر فیصلہ باد کی طرف سے جو ڈی فارمیسی کے ایڈمیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ بند کر دیا گئے ہیں تو اب جو ہے وہ University of Agriculture فیصلباد دی فرمیسی میں سٹوڈنس کو اس بار ایڈمیشن نہیں دے گی باقی تمام پروگرام جس میں آپ چاہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں چاہے وہ ایڈمیشن کی فیکلٹی ہو چاہے وہ آئیٹی کمپیوٹر سینس انگلیس ہردو زولوجی بارٹنی کسی بھی دپارمنٹ میں آپ چاہیں تمام ڈگریز جو ہیں وہ اپرووڈ ہیں ایک چیزی کی طرف سے لیکن یہ صرف دی فرمیسی کا جو ہے وہ اپرووڈ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ University of Agriculture فیصلباد کی طرف سے جو دی فرمیسی کی ایڈمیشن ہے وہ بند کر دیا گیا ہیں University of Agriculture فیصلباد اس بار آپ کو دی فرمیسی میں ایڈمیشن نہیں دے گی تو سٹوڈنس اگر آپ نے دی فرمیسی میں کافی سارے سٹوڈن کیونکہ ہر سالہ ایڈمیشن لیتے تھے جو کہ اس بار بھی کچھ سٹوڈنس نے جو ہے وہ اپلائی کرنا تھا اگر آپ نے دی فرمیسی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کسی اور University میں اپلائی کر لیں جیسے کہ بیزر جو ملتان میں بھی اوپن ہیں اس کے علاوہ اور بھی پرد بک سٹوڈنس ایڈمیشن میں آئی ایو بی میں اور اس کے علاوہ ورنرمنٹ کالی یونیورسٹی لاہور میں اور اس کے علاوہ باقی ملتان کی کافی ساری یونیورسٹیز ہیں جن میں ایڈمیشن اوپن ہیں تو آپ ان میں اپلائی کر لیں اگر آپ دی فرمیسی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے اپڈیٹ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے تھی اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوز سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ویلوگنگ چینل کا لنکہ آپ کے اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا مزے مزے کے ویلوگز دکھنے کیلئے ہمارے ویلوگنگ چینل کو جا کے ویزر کریں اور لازمی طور پر سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے علاوہ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارا ویٹس اپ گروپ بھی جوان کر سکتے ہیں آپ کا ہمارا ویٹس اپ نمبر اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اس پہ آپ کو انٹاکٹ کر کے ویٹس اپ گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں کوئی سوال ہو آپ کے اس حوالے سے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوز سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے کہ انشاءالہ ملتے ہیں بہت جالے ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ خدا حافظ